راشریزی کے خبروں میں آکے پڑھیں گے ایکنیس بیچ ایک بڑی خبر مل رہی ہے بتا دے آپ کو کی نقسلی گتی ویدھیوں پر انکش رگانے کے لیے لگتار بیٹھا کے ہو رہی ہیں اور چناؤں میں کسی طرح کی کوئی گر بڑی نقسلی نہ پھیلائیں اسے لے کر پولیس بیٹ الارٹ اور اس بیچ خبر مل رہی ہے کی ویدھان سبح چناؤں میں متدان پربھاوت کرنے کی نیت سے میٹنگ کر رہا ایریا کمانڈر اکھیلیش گوپ سہید اس کے سمرتھک پولیس کے ہتھے چھڑے ہیں پولیس نے نگڑی اسی جنگل سے اکھیلیش سمیت آنیر سمرتھکوں کو پکڑا ہے ان لوگوں کی گرفتاری سوموار کو دیر راج جنگل سے ہوئی ہے پولیس نے فیلحال ان سے پوچھتاچ کے بعد کہی اور اہم جانکاریاں پولیس نے حاصل کی ہے کئی ہتھیاروں کی برامت کی بھی ہوئی ہے اکھیلیش گرفتاری کے بعد سے پیلیف آئی سپریمو دینیش گوپ کو کافی جھٹکا لگا ہے پولیس ستروں کی مانے تو اکھیلیش کی نشاندہی پر سمبھاوی ٹھکانوں پر چھاپے ماری بھی چل رہی ہے ان لوگوں کی گرفتاری کے بعد سنگٹھن کو بڑا جھٹکا اور یہ پولیس کے لیے این چنانو سے پہلے بڑی سفلتا اس مامرے کو لے کر دی آئیچی ایس ایس پی راچی اور خوٹی ایس پی کی سینت پریس کانفرنس ہوگی تھوڑی ہی دیر میں ایس ایس پی کاریلے میں آپ کو ہم وہ سیدھی تصویریں بھی دکھائیں گے یہ ایکسکلوسیف تصویر فیلال آپ دیکھ رہے ہیں نگری اس تھی جنگل سے یہ سفلتا حاصل ہوئی ہے پیلیف آئی ایریا کمانڈر اکھیلیش گوپ کو پولیس نے گرفتار کیا ہے کئی ماملوں میں اکھیلیش گوپ وانچت تھا اور یہ جو میٹنگ ہو رہی تھی جس دوران ان کے گرفتاری پولیس نے کی ہے یہ ویدھان صاحبہ چناو کو اشانت کرنے کے لیے اسے ڈسٹرپ کرنے کے لیے چناو امدان کو بھنگ کرنے کی کوششیں کیسے ہوں اسے انجام دینے کی فراق میں یہ نقسلی تھے اس کے لیے پلاننگ ہو رہی تھی اسی دوران پولیس کو گپت سوچنا ملی تھی اور پولیس نے انہیں دھردبوچا ہے بڑی کامیابی یہ پولیس کے لیے مناچی پولیس کو یہ بڑی سفلتہ ملی ہے نگڑی کے جنگلی علاقوں سے اکھیلیش سمیت کئی اور اگروادیوں کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے گرفتاری کے ساتھ ہی پولیس نے ایسے ٹھکانوں پر بھی چھاپے ماری شروع کر دی ہے جہاں کے نشاندہی اکھیلیش نے کی ہے یعنی یہ بڑی سفلتہ مانا جا رہا ہے کیونکہ جس راج میں نقسلوات کہیں نہ کہیں پربھاوت کرتا ہے جناف کو یا گرامن علاقوں میں ورچسو ان کا ابھی بھی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اسی وجہ سے پانچ چڑنوں میں یہاں جناف کرائے جا رہے ہیں اس وقت یہ گرفتاری بڑی کامیابی مانی جا سکتی ہے کہیں نہ کہیں ان کی منشاہ پر پولیس نے پانی پھیرا ہے اور آگے جو نقسلی گتیویدیاں کرنے کی جو سنگتھن بھی سوچ رہے ہوں گے ان کے لئے بھی یہ بڑا چھٹکا ہے پیلیفائی کا ایریا کمانڈر اکھیلیش گوپ گرفتار کیا گیا ہے اپنے سمرتکوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور یہ بڑی سفلتہ پولیس کے لئے فیلحال آپ ایس ایس پی کاریل ایسی ایسی دھی تصویریں دیکھ رہے ہیں ان کے پاس یہ ہتھیاروں کی برامت کی بھی ہوئی اور تھوڑی دیر میں پریس کو سمبوتھی کریں گے ڈی آئی جی ایس ایس پی اور کھوٹی ایس پی کی یہ سنیوکت پریس وارتہ ہوگی پولیس نے بھی اپنے خوفیہ تنتر کو مضبوط کر دیا ہے نقسلی گتیویدیوں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ چناف کے دوران نقسلی کسی گھٹنا کو انجام نہ دیں اکثر کوشش ہوتی ہے نقسلیوں کی کہ لوگتنتر کے اس مہاپرف کو پربھاوت کیا جائے اور اسی کوشش میں یہ لگے رہتے ہیں اور اسی کو لے کر یہ میٹنگ بھی ہو رہی تھی جہاں سے پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے اور پوشتاش میں کئی اور اہم جانکاریاں کھلیش گوب سے پولیس کو حاصل ہوئی ہے اور اسی کے نشاندہی پر کئی جگہوں پر پولیس چھاپے ماری بھی کر رہی ہے جگہوں پر پولیس چھاپے ماری بھی کر رہی ہے اور اس کے گرگوں کی گرفتاری ہوئی ہے پولیس کے لیے بڑی سفلتا چناف کے دوران نقسلی گھٹنا آ دینے کی کوشش میں تھے فراک میں تھے اور اسے کی پلاننگ کی جا رہی تھی جیسے پولیس نے ناکام کر دیا ہے یعنی لگتار جو کوششیں ہو رہی ہیں پولیس اپنے سوچنا تنطر کو مضبوط بنا رہی ہے تاکہ نقسلیوں پر لگام لگایا جا سکے play fai اگروادی سنگٹن کی ورد لگاتار کاروائی چل رہی ہے جس میں کی کئی سارے ان کے جو آئی انامی اگروادی ہے اس سنگٹن کے جو نیتا ہے وہ یا تو پکڑے گئے ہے یا پولیس مٹ بھیڑ کے کرم میں مارے گئے ہیں کئی لوگوں نے سرینڈر بھی کیا ہے کئی اگروادیوں نے اس کے پششات ویغت کچھ دنوں میں پی ایل ایف آئی کے اگروادی سنگٹن کی گتیویدھی خونٹی اور راچی کے بولڈرنگ ایریا میں لگاتار دکھائی دے رہی تھی اور ایک ریسرجنس کی طرح کچھ گھٹنائیں بھی گھٹیت ہوئی تھی جس میں کی لگاتار پی ایل ایف آئی اگروادیوں کے دوارہ جو وکاس کے کام میں کئی سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان سے لگاتار رنگداری کی مانگ کی جا رہی تھی کچھ ہنسک گھٹناؤں کو بھی ان کے دوارہ انجام دیا گیا ہے اسی کرم میں ایس ایس پی رانچی اور ایس پی خوٹی کی ایک جوائنٹ ٹیم لگاتار پورے سنگٹھن اور اس میں شامل لوگوں کے جو اگروادی ہیں ان کو ٹریک کر رہی تھی اور دونوں جلا کا جو ہے سٹیک آسوچنا تنتر لگاتار اس میں لگا ہوا تھا اور بہت ہی سٹیک سوچنا دونوں ایس پیز کو ملی جس میں کی خوٹی اور رانچی کے بارڈرنگ شیطر میں ایک ویکتی کی ہتھیا کرنے کی ہوجنا کی بات اس پیز کو پتا لگی اور اس کے بعد ایک جوائنٹ ٹیم دونوں جلا کی بنائی گئی تھی اور وہ لگاتار اس گروپ کو چیز کر رہی تھی اور کل مدھراتری میں ایک جوائنٹ آپریشن کیری اوٹ کیا گیا اور پولیس کو بہت بڑی سفلتہ اس آپریشن میں پرابت ہوئی ہے اس میں مکھے روپ سے اس شیطر میں آتنگ کا پریائے جو بنا ہوا تھا اکھلیش گوپ جو کی ایک اناوی اگروادی ہے اور اس کے ساتھ ہی ونوت سانگا اور جھبلو جو کی ککھیات اگروادی رہا ہے پی ایل ایف آئی کا اور کچھ دنوں پور وہ جیل سے باہر نکلا ہے اور ریسنٹلی اس کو ایریا کمانڈر کے روپ میں اس شیطر میں اس نے کار شروع کیا تھا ان دونوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور ان کے کل گیارہ ساتھی ٹوٹل کل ملا کی تیرہ پی ایل ایف آئی اگروادی سنگٹن کے سدس سے جو ہے سکریہ سدس سے پکڑے گئے اور اس شیطر میں خاص کر جو خونٹی اور رانچی کا جو بارڈرنگ شیطر ہے جس میں کی ٹپودانہ دھروا نگڑی رنگ روڈ اور کررا اور خونٹی کا جو علاقہ ہے خونٹی تھانا شیطر میں اس ایریا میں آپریٹ کرنے والا ایک پی ایل ایف آئی کا پورا کا پورا جو ہے دستہ پولیس کے دوارا پکڑا گیا ہے پولیس کو اس کو گرفتار کرنے میں سفلتہ ملی ہے اکھلیج گوپ انامی اگروادی ہے اور کافی ککھیات رہا ہے اس نے اس شیطر میں کئی ساری ہنسک گھٹناوں کو پور میں انجام بیا ہے کئی سارے ہتیاکانٹ میں وہ شامل رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کئی ساری آگجنی کی گھٹنا ہے کئی ساری رنگداری کی گھٹناوں میں وہ شامل رہا ہے فائرنگ کی گھٹناوں میں شامل رہا ہے اور ابھی تک جو ہماری پوچھتاچ اس سے ہوئی ہے اس نے ابھی تک پچیس ایسے گھٹناوں میں اپنے آپ کو سنبیلت بتایا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز ملے ہیں اس میں مکھے روپ سے جو نگڑی تھا نکشیطر میں بابو کھان کی جو ہتیا ہوئی تھی اس میں بھی یہ شامل تھا اس کے علاوہ چیٹے گرام میں ریلوے سائیڈنگ پہ پی لے فائی نے اٹیک کیا تھا اور جس میں دو ویکتیوں کی ہتیا کی گئی تھی جو کی کنسٹرکشن کمپنی کے انجینئر اور سائٹ سپروائزر تھے اس گھٹنا کا گھٹنا میں بھی یہ پرتک شروع سے شامل رہا ہے اور اس گھٹنا کو اس نے انجام دیا ہے اور پرانے اس میں دشرت ساہو کا جو ہتیا ہوا تھا اس میں یہ شامل رہا ہے انیل پردیا اور ننکشور مہتو کا جو ہتیا ہوا تھا ان دونوں کی ہتیا کانڈ میں یہ شامل رہا ہے اس کے علاوہ ٹپودانہ میں جاکیر انساری کی ہتیا جو ہوئی تھی اس میں یہ شامل رہا ہے ریسنٹلی کچھ دنوں پور ٹپودانہ اور جو کررا کا جو بارڈرنگ شیطر ہے وہاں پہ بندہ گاؤں میں ایک ٹاور لگانے والی کمپنی کے کیمپ پہ ان لوگوں نے اٹیک کیا تھا اور اس میں ایک ٹریکٹر کو آگ لگائی تھی اور جو ایک ٹرک ڈرائیور تھا اس کو گولی ماری تھی یہ کام بھی اسی کے دوارہ اپنے یہ جو آج ان کے جو سدس سے ساتھ میں ساتھی پکڑائے ہیں ان کے ساتھ میں اس گھٹنا کو انجام دیا تھا جو ہماری سوچنا تھی آج یہ لوگ کھونٹی تھانا کشیطر میں ایک ویقتی کی ہتیا کرنے کے لیے پلان کیے تھے اور اسی کو انجام دینے کے لیے یہ سب ہی اکتریت ہوئے تھے تب ہی جو ہے ہماری جو آسوچنا تنتر ہے اس کے دوارہ یہ ہم لوگوں کو جو سٹیک سوچنا ملی تو دونوں ٹیمز لگی اور اس میں چار اپراد کرمی جو ہے وہ کھونٹی تھانا کشیطر سے کھونٹی کے ویبین تھانا میں نے کر رہا تھا تھانا کشیطر سے آریسٹنگ ہوئی ہے ان کی گرام مسمانوں کر رہا سے اور نو جو ہے وہ نگڑی کے ساہر گاؤں سے گرفتار ہوئے ہیں مکھروپ سے اکھلیش گوپ جو ہے ساہر سے گرفتار ہوا ہے اپنے آٹھ ساتھیوں کے ساتھ میں اور جو جھبلو عرف عمیت سانگا وینوت سانگا ہے یہ کر رہا تھا کشیطر سے گرفتار ہوا ہے ان سے ابھی لگاتار پوچھتا چل رہی ہے اس کے لئے سپیشل انٹروجیشن ٹیمز بنائی گئی ہے کیونکہ یہ کئی سالوں سے اس کشیطر میں کاریرت رہے ہیں اور اس کشیطر میں لگاتار جو پورانے جو ایریا کمانڈرز یا جو کمانڈرز تھے وہ یا تو مارے گئے یا پکڑے گئے اس کے بعد سے اکھلیش گوپ اور اس کے جو باقی ساتھی ہے انہوں نے ہی اس ایریا کا کمان سنبھالا تھا تو کئی ساری سوچنا ان کے پاس میں ہے اور ریسینٹ میں جو خونٹی میں خاص کر اور رانچی کے جو رورل بارڈرنگ ایریاز میں ان کے دوارہ جتنے بھی وکاس کے کام ہو رہے ہیں ان میں لگاتار جو سمویدک ہے جو کنٹریکٹرز ان کو لگاتار دھمکی دی جا رہی تھی اور کئی ساتھ